حرم کے ٹھیک سامنے یہ میکڈونلڈز اوپر اور نیچے ہے کے ایف سی ٹھیک ہے اور یہ سامنے ہے حرم پاک اس پاک سرزمین میں ہی ان یہودیوں نے پنجے گاڑ لیے ہیں میت اس واش ٹاور کے جتنے آپ کی عمارتیں نظر آ رہی ہیں کہ سب انہوں نے فلسطینیوں کا خون بیچ کر ان کی عزتیں بیچ کر ان لوگوں نے کمائی ہوئی ہیں آج کا مسلمان غازہ کا حقیقی مسلمان ہیں اور ایک بات میں اکثر سوچتا تھا کہ ستاون مسلم کنٹریز ہیں کوئی کچھ نہیں بولا اس میں سے چھپن تو ہماری سنی کنٹریز ہیں اور ان کے سربراہ خاموش ہیں جب کسی سی کنٹریز کے عربی ممالک کے سربراہ جو ہیں خاموش ہیں تو ان سے تو خیر کوئی توقع ہی نہیں ہے اور جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے ترکی کا اردو گن وہ بھی خاموش ہیں صرف ایک شیعہ کنٹریز جسے آپ لوگ ہماری سنیوں میں سے جن کو شیعہوں کو کافر کہتے ہیں ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے ہیں اللہ کو یہ دکھانا تھا مسلمانوں میں ایک نظیر پیدا کیتے ہیں لیکن ایران اپنی جگہ مضبوط کیوں ہیں حسین سے محبت فکر حسین نے ان میں حسینیہ تھے کربلا کو انہوں نے اپنی نظیر بنایا ہے آج کا مسلمان ہم سنیوں میں اگر اہلِ بیعت کے نام پہ اگر ہم نام بھی رکھتے ہیں اگر حسن نام رکھ دیا حسین نام رکھ دیا علی نام رکھ دیا حیدر نام رکھ دیا سکینہ نام رکھ دیا کلسن نام رکھ دیا سغرا نام رکھ دیا جو کہ رسول کے گھر والوں کا ہے تو یہ کہتے ہیں شیعہ ہے رابزی ہے جان رہے ہیں یہ پریکٹیکلی آپ کے سامنے ہیں کہ چھپن سنی کنٹریز کچھ نہیں بول رہی ہیں ایک شیعہ کنٹری بول رہی ہیں میں شیعوں کی حمایت نہیں کر رہا ہوں میں حقائق بیان کر رہا ہوں ستامن اسلامی مبالک میں سے آج تک فلسطین کے لیے اگر کوئی ڈٹ کر کھڑا ہوا تو ایران تھا آج اس ایران کو بدنام کرنے کے لیے میں نہ ایران کا نمائندہ ہوں نہ میں ایران کا سفوکس مائند ہوں لیکن جو حق بعد ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں آج اس ایران کو بدنام کرنے کے لیے سازش گھڑی کی کہ جی لیکن جب بھی ایسا معاملہ ہو تو پہلے یہ دیکھ لیے کہ جب وقت برا آیا تو آپ کے ساتھ کھڑا کون رہا ہے لہذا کوشش کریں کسی عالمی ایسی سازش کا حصہ نہ بنیں آپ کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ ایران کے اس اچھے عمل کی اس سے سارے اہل نشیح ہو جانا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا شروع کرنا یا ان کی طرح ماتنداری کرنا شروع کرنا یہ آپ سے کوئی نہیں کہتا ہے لیکن جو کام وہ اچھا کہہ رہا ہے اس کا کام اس کا ساتھ ہے وہ جو بھی ایک علمہ گو تو ضرور ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتا ہے اگر بیٹ میں علین ولی اللہ شامل کرے تو علین کے ولیوں نے پہ کسی کوئی اتراز تو بھی تو نہیں ہے لیکن اگر وہ نہیں شامل کرنا اجتاں نہ کرے نہ علی تشیح بنے لیکن جو اچھا قوز ہے کال اگر ہم نے ایسے ہی اچھے لوگوں کو گواہ دیا کسی دوسرے کی امام پر پھر ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں کرتا کہ اگر قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے کا فرق نہ ہوتا تو یہ چھپن ملکوں میں سناٹا نہیں ہوتا مگر کیا وجہ ہے کہ چھپن ملکوں میں کوئی نہیں نکلا اور نکلا تو سب سے کمزور ملک نکلا ایک ملک جو سواری دنیا میں صرف ایک ملک تھا تو میں نے کہا بھئی تم ہی کیوں جا رہے ہو تم ہی اپنی انرجی کیوں ویسٹ کر رہے ہو کا تم نہیں جانتے ہو مولانا ہمیں جانا ضروری ہے اس لیے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو ہم بھی نہ جاتے کہ آج ساری دنیا کی سمجھ میں امام حسین کا جانا آئے گا کل تک دنیا تم سے پوچھ رہی تھی کہ اکیلہ حسین کیوں کربلا گئے اب تم ان سے پوچھنا اکیلہ ایران کیوں فلسطین گیا کل تک جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اکیلہ حسین کیوں کربلا گیا آج ان سے یہ پوچھا جائے کہ اکیلہ ایران ہی کیوں فلسطین گیا جس مسلحت کی چادر کو کل لوگوں نے اڑا تھا اسی مسلحت کی چادر کو آج لوگوں نے اڑا ہے ان چھپن ملکوں کا سناٹا بتا رہا ہے کہ خود پرست کون ہے خدا پرست کون ہے موسیقا